السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل ہرشی محمود پیجن یہ بچے سارے جو ہیں اوپر میں نے ٹریننگ کے لئے چھوڑے ہوئے ہیں آج میں ان کو تھوہ سا جو ہے نا ڈرا کے اڑانے کی کوشش کروں گا کپڑا بغیر لگا کے کوئی چیز لگا کے جو ہے نا آج میں ان کو تھوہ سا دراتا ہوں ڈرا کے اڑانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ اب ان کو بہت دن ہو گئے ہیں اب جو ہے ان کو میں اڑا کے دیکھتا ہوں کہ کیا ریزلٹ ملتا ہے تو میں ساتھ رہی گا دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے جی دوستو میں اڑانے لگوں تو آپ دیکھئے گا دیکھتے ہیں میں نے بچے اڑھائے ہیں کچھ نہ کچھ توڑے ہیں تھوڑا ساتھ رہیلٹ مطلب کہ ہم ملے آج یہ دیکھیں یہ بچے اڑھ رہے ہیں کوئی ایک دو تین چار پانچ ساتھ نو دس کے قریب بچے اڑھے ہیں باقی ابھی بھی نہیں اڑھے ابھی بھی اوپر ہی بیٹھے ہیں تو آج سے میں نے ان کو درانا شروع کیا یہ دیکھیں جی یہ بیٹھ رہا ہے یہ دیکھیں جال کے پیچھے تو ایک بچہ یہ دیکھیں یہ بڑا پیارا اڑھ گیا ہے یہ بچہ دیکھیں یہ بچہ یہ بیٹھ رہا ہے میں آپ کی نیچے سے ویڈیو بناتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کیا صورت سے حال ہے یہ دوستو یہاں سے زیادہ ویڈیو کلیر رہے گی تو میں نے کہا یہاں سے ایک یہ دیکھیں جی یہ آگا بیٹھ رہا ہے ایک یہ بچہ پہلی زفافہ یہ اڑا ہے یہ دیکھیں جی یہ یہ بھی اوپر ان کے ساتھ ہی بیٹھنے لگا تو ابھی تھوڑی دیر بعد میں ان کو دوبارہ اڑاتا ہوں یہ کیونکہ صحیح اڑے نہیں ہیں ایک یہ جا رہا ہے جی یہ بس بیٹھنے پہ آیا ہے وہ بچہ پیچھے گڑا لینے گیا ہے اور گڑا لے کے ابھی تک آیا نہیں ہے پیچھے سے یہ آکے شاید بیٹھ بھی گیا ہو تو اسی طرح کچھ بچے جو ہیں اوپر بھی چلے گئی ہیں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ دیکھیں جی وہ کافی اسمان کی ہائٹ پہ ایک یہ جا رہا ہے اور ایک بچہ جو ہے نا یہ پھیر رہا ہے یہ دیکھیں یہ گڑا لینے گیا تھا یہ انچا ہو گیا اس سے ایک دو تین چار کبوتر رہے ہیں صرف واقعی سارے کے سارے بیٹھ چکے ا finder ایک دیکھیں یہ ج extremely competitors اسمان پہ ایک گڑی والا ایک دیکھیں یہ پتہج اللہ جو ہے نا یہ پتنگ نیں یہ تنگ کیا ہوا ہے بیچ میں لا رہاated viv Jackson میں دوبارہ اڑھا تھا ہوا دوبارہ اڑھا رہا کے بھی دیکھتے ہا 검قوں ، اب دوبارہ اڑا کے بھی دیکھتے ہیں کیا بنت ہے میں ان کو ج�� semua دوبارہ کرتے ہیں اور ہر پتنگ بیچ میں مارا جان کے اس کا بھی علاج کرتے ہیں لیں جی میں دوبارہ اڑھا دیا ہے نیچے سے بھی اتر نکال کے یہ دیکھیں میں کہ جو اوپر بچے کافی اوپر چلے گیا بہت وہ کیمرے میں تو نہیں آرہے بہت اوپر نکل گیا میں کہا ان کو پورا کر لیں یہ دیکھیں جی یہ نیچے سے اور کافی اتر میں نکال کے اڑھائے ہیں کافی سارے ہیں یہ بھی دس بارہ ہیں تو اس طرح اب ان کی ٹریننگ جب میں نے شروع کر دی دیا اب اڑھانے کا رسک لے رہا ہوں وہ دیکھیں جی اوپر بچے آپ کو نظر ہے تو آگیا چھت پہ وہ دیکھیں کیا خوبصورت اڑھا ہے باکہ یہ ایک بوتر اڑھ رہے ہیں نیچے سے میں نے اس کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کھڑے ہو کے یہ دیکھیں جی یہ نیچے ہی آگیا تو یہ وہ بوتر تھا جو میں نے پکڑا تھا کھول دیا یہ بھی اڑھا ہے آگیا بیٹھا تو یہ کوئی مادیا یہ دردوار پر بیٹھ جائے گی اس طرح یہ ایک نیا بچہ میں نے کھولیا جی یہ جو تھاپے لگا رہا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ نیا بچہ یہ بھی دیکھ یہ پھر رہا ہے اس طرح کافی کھولتر میرے اوپر گئے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ سارے پورے ہو جائیں گے میں نے کہا میں آپ کے ساتھ ویڈیو بنا کر تو اسے شیئر کر دیتا ہوں کیونکہ دوست کہہ رہے تھے کہ آشنبیہ ویڈیو اس طرح شیئر کیا کریں تو کوئی کھولتر وڑھا ہے کوئی آدھے گھنٹے بعد بیٹھ گیا کوئی پونے گھنٹے بعد کوئی دس منٹ کے بعد تو اس طرح سارے بیٹھ کے تھے صرف ایک کھولتر رہ گیا تھا نیا بچہ ہی پہلی دفعہ ہی گیا اسمان اور اوپر بند ہو گیا اسمان میں تو میں تو سوچا کہ پتہ نہیں اب نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا برحال وہ اسمان سے نکل آیا اور اس میں آپ کو دکھاؤں اگر کیمرہ کیچ کر پہ تو یہ بھر رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اگر کیمرے کے اندر آج ہے میں زوم تو کی ہے پر ابھی کیمرے میں نہیں آرہا وہ چیل کے ساتھ ساتھ ہے وہ جہنہ وہ جا رہا ہے دیکھیں چیلوں کے اندر ہے بلکل ابھی کیمرے کے اندر نہیں آرہا تو جس طرح تھوڑا اور نیچے آتا ہے بیٹھنے کی پوزیشن پہ آتا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا پوزیشن ہے کس طرح بیٹھتا ہے مارشاللہ سے بڑا اچھا اوڑا ہے چھت کے اوپر اوڑا ہے اور میر آ بھی جائے گا کیونکہ جو ڈیڑھ گھنٹے کے بعد اسمان سے نکل کے آ سکتا ہے وہ گھر بھی آ جائے گا تو جس طرح نیچے آتا ہے بیٹھنے کی حالت میں آتا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں میں ویڈیو کو وہاں سے پھر کنٹینیو کروں گا یہ آ گیا دوستو یہ سامنے تو مارشاللہ سے اس کو ڈیڑھ گھنٹہ تقریبا اب جو ہے اسے اوپر ہو گیا اور یہ اوڑا ہے بچے مارشال مستی کر رہے ہیں یہ دیکھیں جی یہ پہلی دفعی اوڑا ہے یہ اوڑتے ہوئے یہ اسمان میں گیا اور بلکل بند ہو گیا اور اسمان سے زیرو سے نکل کے آیا ہے میں تو خیال تھا کہ شاید ادھر آدھر ہو گیا پر زیرو سے نکلا بہت اچھا اوڑا ہے ایسے اوڑا ہے جیسے اس نے پہلے پروازیں دی بھی ہوں بلکل سلو پروں کے اندر اوڑا ہے اور چھت جو ہے اس نے بلکل اپنی پکڑی ہوئی ہے میں نیچے سے چھیڑ ہو گیا رہا تو نہیں لگا رہا میرے کبوتر بیٹھے ہیں اور یہ اوڑا ہے اب بیٹھنے کے پوزیشن میں آگیا کافی نیچے آگیا اور میں ایک حال ہے پانچ دس منٹ کے اندر یہ بیٹھ جائے گا چھت کے اوپر اور یہ دیکھ لیں جی باقی یہ نیچے میرے کبوتر ہیں یہ سارے پی لکھے کبوتر ہیں یہ جو میں نیچے سے اڑاتا ہوں باقی وہ جو ہے بلکل جب آتا ہے اوپر چھت کے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا صورتحال ہے یہ دیکھیں جی وہ بھی تو سائیڑ پہ ہوا ہے تو کیمرے میں آتا ہے لے دوستو یہ آگیا وہ جال رہا ہے جال کے پیچھے یہ بیٹھنے کی بلکل پوزیشن میں ہیں یہ بچہ یہ دیکھیں اور ماشاء اللہ پہلی پرواز پونے دھو گھنٹے کے بعد جال پہ بیٹھ گیا ابھی موں کھولے گا موں کھول کے سانس مجھے رہا لے گا دیکھیں ہلکا سا مجھ سے موں کھولا دوما بھی کھولی ہوئی اور یہ دیکھیں جی بیٹھ گیا ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت اڑا ہے مزہ آگیا کلپرا بچہ جونسرا ٹائپ بڑا بہترین کر کے اڑا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں میں شیئر کریں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پر کلک کر لیں میں اس طرح کی اور بھی بہت سی آپ کے لئے جو ہیں انفرمیٹیو ویڈیو جو ہیں ساتھ ساتھ آپ کے لئے کے آتر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقا